ایرانیان جو ایلیٹ ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے پر یہ لوگ اٹیک کرتے رہتے ہیں ایران نے کئی بار پاکستان کو اس سے پہلے بارننگ بھی دی تھی کہ یہ اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یا حرکتیں ہیں اس کو بند کرنا چاہیے لیاس پہ جو ایران اور پاکستان بیچ کا جو بارڈر ایڈیا ہے وہاں کے پاس یہ لوگ ایران کی سینہ کے اوپر اٹیک کرنا یا بارڈر سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک کرنا ایرانیان جو ایلیٹ ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے پر یہ لوگ اٹیک کرتے رہتے ہیں ایران نے کئی بار پاکستان کو اس سے پہلے بارننگ بھی دی تھی کہ یہ اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یا حرکتیں ہیں اس کو بند کرنا چاہیے لیکن پاکستان ایک جو ہے یہ ایکٹیوٹیز میں کوئی روک نہیں تھی یہ سارے گروپ وہ ہیں جن کو پاکستان نے ہی ٹریننگ دی تھی اور پاکستان نے الگ الگ کنٹریز کے لیے وہاں پہ سنٹریلیشن ریپابلکس جیتی ہیں ان سب کے جو ملیٹن گروپس ہیں پاکستان کے اندر ہی آپریٹ کرتے رہتے ہیں وہیں پہ ان کے ملیٹن گروپس ہیں جیش عدل جو ہے یہ بیسیکلی اس سے پہلے ایک گروپ ہوتا تھا جندالا جندالا جو تھا اور وہ اس کا آفشوٹ ہے اس سے نکلے ہوئی یہ گروپ ہے انہی لوگوں نے اس کو بنایا ہے پاکستان کی برابر یہ حرکتیں رہی ہیں کہ جب کوئی آپریشن کرنے ہوتے ہیں ایک گروپ کافی جنہوں سے آپریٹ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے سب گروپ بنا دیتا ہے اور ان گروپ کے نام سے یہ آپریشنز ہوتے ہیں جیش الادر بھی یہ دیوبند تحریک یا ایڈیالوجی میں بلیف کرتا ہے یہ پیور سنی اسلامک اسٹیٹ بنانے کا ان کا کام ہے ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس سمیں جو اس کی حرکتیں تھیں یا جو ایکٹیوٹیز تھیں وہ اس کے کارن ورش ہونے تاکہ وہ جو پشچمی ایشیا ہے اس میں ایک بڑا رول نہ پر پائے کر پائے اور اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سبائی اٹیک کیے جا رہے تھے اس کے اوپر جنالا یا جیش الادر کا مانا یہ ہے کہ یہ سپریٹس گروپ ہے جو ایران کے اندر سستان بلوچ پرومنس ہے اس کی آزادی کی یہ بات کرتے ہیں جہاں پر بلوچ بھاشا بولنے والے ایرانی سنی مسلم رہتے ہیں ان کا یہ لوگ جو ہیں وہاں پر دوسرے آتنکوادی سنگٹ ہیں ایران کا ماننا یہ ہے کہ ان کو بھی اس نے آتنکوادی مانتا ہے جو کہ ایران کے اندر آپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا سنبند بناوا ہے اور کافی سمجھ سے ایکٹیو ہیں ان کی ایکٹیوٹیز جو ہیں بلکل ویسے ہی ہیں جیسے یہاں پہ لشکر طعبہ یا جیش محمد جس طریقے سے کرتے ہیں یہ ہے کہ لشکر طعبہ جیش محمد بڑے پائمانے پہ کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹے پرانت میں بورڈر ایریا پہ کرتے ہیں ایران نے کافی وہاں پہ ڈپلائمنٹ بھی کر رکھا ہے اس سے پہلے افغانستان سائٹ پہ بھی اس نے کچھ اٹیک کیے تھے اور افغانستان سے آنے والے آتنکوات کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی لگاتار ایران کی جو بیسک پالیسی ہے آتنکوات کو لے کے زیرو ٹالرنس کی نظر آتی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے ایران جو ہے ایک سوائم بھی ان کو ڈیل کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ ایک اس کا جو ان ایس ای لیول کی بھی کئی میٹنگز میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے رشا سنٹرل ایشن رپبلکس ایران انڈیا ان لوگوں کے ساتھ مل کے بھی کیا تنکوات سے کس طرح نپٹا جائے